السلام علیکم دوستو آج جو ہے میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں کو بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے جو فارمنگ جو ہے جو شوب ہے اس میں جو بنیادی طور پر استعمال کی جاتے ہیں یعنی کہ کوئی جانور کو سادو کو گیرہ ہے کوئی سی درد کے لیے اور یہ طاقت کو گیرہ کے لیے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو بلکل کچھ بلکل جو تین بنیادی دعائیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو جانوروں کو زیادہ طور پر جو بماری افتر کرتی ہیں ایک جو بماری ہے وہ جو سب سے زیادہ جانوروں کو اٹیک کرتی ہے وہ ہے سادو تھانوں میں جو سادو پڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے جو ہے تھان میں دو جو خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے خراب ہوتا ہے کہ جب جانوروں کی ہم ملکن کرتے ہیں تو اسی وقت جانور جو ہے گوبر اور یا بشاپلی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو کیونکہ ان کے جو ہولز ہوتے ہیں تھانوں کے وہ اپن ہوئے ہوتے ہیں ابھی تو جس کیسے بیکٹیریاں جو ان کے اندر جل جاتا ہے تو اس کے لئے جو میں آپ کو بنیاد دید ہوئی جو بتانے لگا ہوں جو زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں کافی ساری کمپنی ہیں لیکن اس کا جو ہے ریزلٹ بہتر ہے مطلب مہنگی بھی نہیں ہے اتنی قیمت میں اور اس کا جو ہے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہے یہ ٹرائی ورسن ٹرائی ورسن ہنڈر سی سی یہ دیکھیں گے ٹرائی ورسن انجیکشن اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ایول اچھا یہ لگانا جو ہے اس سوئی کے ساتھ ہے اس سوئی بھی میں آپ کو لکھاتا ہوں کچھ فارمرز ایسے کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر اجراد ہیں وہ سوئی دوسری استعمال کر لیتے ہیں جو سٹیل کے بغیر ہوتی ہے وہ زیادہ در جانگر کے اندر ٹوٹ کر رہنے کا خرش ہوتا ہے وہ سکن کے اندر ٹوٹ کر رہا جاتی ہے جب بھی کبھی اس سرینج کے آگے سوئی جو نیڈل ہے وہ استعمال کے لیے یہ کریں اسے سٹیل نیڈل کہتے ہیں تاکہ جو ہے جانگر اگر زیادہ اچھا پوت بھی کرتا ہے تو اس سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے ٹوٹتی بہت زیادہ مشکل سے ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ لگانا ہے یہ سرینج ہے اس کے آگے یہ ہی سوئی لگی رہی ہے سب سے پہلے ہم ایول پندرہ سے بی سی سی لگا دیں گے یہ دیکھیں ایول اینٹل وہ ایک ہی چیز ہے بس وہ نام انہوں نے چینڈ کی ہوتے ہیں پار ملک تقریبا سینج ہے پندرہ سے بی سی سی بڑے جانگر کو ایول لگانا ہے جو دودھ دینے والا ہے جس کے تھن سراب ہیں سادو اس کے لیے اس کے علاوہ اگر تو بینس کا جو مرزن ہے وہ نورمل ہے تو وہ بیس سے پچیسی سی اگر وہ ہیوی ویڈ ہے تو پچیس سے تیس کے لیے دیکھیں ٹرائی گرسن جی یہ انشاءاللہ دو سے تین دن لگائیں لگاتار چوبیس گھنٹے میں ایک بار اگر زیادہ صویر ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے میں دو بار بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد لگائیں دو تین دن لگائیں انشاءاللہ اس کے لیے بہتر آئے گا جس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو ہے انجیکشن ایمی وائی کام ہیں اس کے اندر مائنویسٹ بیٹامین و لیکٹولائٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی جانگر کے جو ہے اگر اس کو کمزور ہے اور یعنی کہ جو دودھ دینے والے جانگر اکثر دودھ کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں کیلشن کی کمی ہو جاتی ہے سارے دوائی میں موجود ہیں اس کی کمپوزیشن میں بھی آپ کو دکھا دیں کہ یہ اگر جانگر بہت زیادہ کمزور ہو جائے دودھ دینے کی وجہ سے یا بیسے چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ جو ٹکا ہے اس کو لگانے کے لیے بہترین ہے یہ دیکھیں جی ساری کمپوزیشن بھی میں آپ کو دکھا دی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈوز کے بارے میں بات کروں کہ جو کیٹل ہورس کو لگتا ہے اس کے مطلب وزن کے حساب سے ہے منزل ہے 3.3 Little.5 مل پر 5 کم جگ پہلی ہے جنہی کے جو پانچ کلو کے ساتھ سے جانگر بھرکو ہے ہم درکو پر 3.3 سے 0.3 مل پر میں آپ کو موجود ہیں یعنی کہ ایوری جو ہے ایک بھیانس نورمل سی بھیانس ہے وہ زیادہ نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو 300 سے 350 کےجی والی جو بھیانس ہے اس کو یہ لگے گا تقریبا 15 سے 20 ایمیل تو باقی آپ کے لیلویشن کر لیں جو بھی بنتی ہے م تو اتنا نگاتے ہیں ریزلٹ بھی ماشاء اللہ بہترین ہے اور اس کا ریزلٹ بھی خاصا اچھا ہے دوسری ٹکوں کے نسبت اور اس کی پرائیس بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں سکس سیونٹی فائیو اور اس پرائیس کے لئے آسے ٹکے کی ورکن بہت اچھی ہے یہ سیل مور کمپنی کا ٹکہ ہے یہ دیکھیں جی سیل مور میکرو بیلوجیکل لیپس اس کے علاوہ اس کوورین ٹکہ ہے جی اچھا جی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور کی طاقت کا دکھا دوں ایڈی میکس ایڈی میکس بھی ایک اچھا ٹک ہے لیکن دونوں کی اپنی اپنی ویلی ہے اس کے اندر بھی کمپوزیشن اچھی ہیں اس کی ڈوز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے ایچ ایمل کونٹین جی جو مطلب ویٹامین اے اس کے اندر ویٹامین ای ہے ویٹامین ڈی تھری ہے یہ دیکھ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈوز ہے کاؤبز ان فولز ون اور سکتے ہیں جو ھورس این کٹل جو ڈڈر ڈو سے سکس ڈڈر کے جی ویلی ہے اس کو ٹین ٹو ٹونٹی ایمل وہی میں نہیں بتایا تھو کہ ہم ٹین ٹونٹی امیل لگاتے ہیں ونس این اوویک یہ دوی کے دفع لگانے حسنان ہے جا آمدار بہت زیادہ بہت زیادہ ہے وہ کمزور ہے تو پھر ہم دو دفع لگا سکتے ہیں 940 ڈیوپیز کا یہ ہے اس کے علاوہ یہ نیوان لیپورٹریز کا ہے یہ بھی پرائیویٹ لیپورٹریز جو کمپنی کی میڈیسن کی کمپنی ہے اس کے علاوہ میں اکثر جہان پر جو ہیں قبض کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح اکثر انسانوں میں بھی قبض ہو جاتے ہیں جہان پر بھی زیادہ تر ہو جاتے ہیں کیونکہ چارہ جو بھوسہ ہے وہ کھا سکا ہوتا ہے جس کے علاوہ سے جہان پر بقائدہ طور پر اکثر جہان پر ڈائجیسٹ نہیں کرتے اس کے لئے جو ٹکا ہے یہ مائلیب کمپنی کا ٹکا ہے ڈیوریٹک یہ جو ہے یہ جاندر کو لگانے سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جاندر کا بشاو وغیرہ پہانا رکھا ہو تو یہ لگانے سے فورا 15 سے 20 منٹ یا ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا ایکشن بہتر بہتر ہو جاتا ہے یہ 480 ڈیوپیز کا ٹکا ہے اور اس کی ڈوزیج بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی کیٹل ہورس اور یہ کیٹس انڈ ڈوگز کو لگتا ہے اچھا جی کیٹل میں جو ہے ون ٹو ٹو ایمل پر ہنڈرڈ کے جی بوڈی ہے جی یعنی کہ تھری انڈرڈ ٹو فائیونڈڈ کے جی والی جو بہنس ہے یہ گائے اس کو یہ لگے گا آٹھ سے دس لگا دینے جی کیونکہ اگر زیادہ سویر مسئلہ ہے پھر جلدی ہو جاتا ہے اس سے یعنی کہ جو تھری انڈرڈ ٹو فائیونڈڈ کے جی والی جو بہنس ہے اس کو ہم لگا دیتے ہیں آٹھ سے دس سیسی اگر چھوٹی ہے تو آٹھ اگر بڑی ہے تو دس اس کے علاوہ یہ ہے جی سادو کا ایک اور ہے پین بائیوٹک پانس گرام جی سے کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ جو ہے ایول ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو سارا پروسس دکھاتا ہوں کہ ہم اس کے اندر ای دس سیسی اگر اس کے اندر ایول وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ یہ دل گیا یہ اس کے علاوہ یہ ہے جی ہمارے پاس پین بائیوٹک اس سے پیشلی ایڈ میں ہم نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ یہ بھی سادو کا ٹکا ہے اس میں دس سیسی ایبل جو ہم نے دا دیتے ہیں تو پھر اس کو مکس کر کے اچھی طرح یہ جاندر کو ڈگر نکلی تیارا تھا جی جو ٹیپو کی بنیادی معلومات میں نے آپ کو ہینی سے وہ دے دی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیمن کونٹینر وہ بھی دستیاز ہے تاکہ جو فارمر حضرات جن کے پاس بل بغیر آوے لے مختلف نکلی جن کے پاس اس طرح قسم کے بل نہیں ہے کہ جس طرح پancial چلے چاہتے ہیں مجھے دیکھدی ہی مارے پاس اس کی نج Between فارمر شریف kita Pro جو آگے سے جو نسل پیداوار جو ہے جاندروں کی اچھی ہو تو یہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ بھی میں آپ کو اکتا رہتا ہوں اس کے لیے ویڈیو کے ساتھ اکساتھ آپ کو نمبر میں اپنا شیئر رہا دیتا ہوں اوکے جو اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک سبسکرائز اور شیئر کریں تاکہ آپ کے رسپونسیں ہماری ویڈیو دیں اوکے کدا آپ کو دیکھیں